سب سے پہلے آپ اپل وینگر لیں بہت زبردست ہے اس کو جب بھی استعمال کرنا ہے اس کے جو ہوتے ہیں تمام نیچے آ جاتے ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے ہلا لینا ہے اس کو اچھی طرح شیک کر لینا ہے اچھا یہ سیپ کا سرک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے 3 ٹیبل سپون سیپ کا سرکہ لیں یا آپ اگر فریش ہے ایپل ہے تو آپ فریش ایپل لے لیں ایک سیپ لیں یا سیپ کا سرکہ لیں پہلے میں آپ کو سیپ کے سرکے کا بتا دیتی ہے 3 ٹیبل سپون سیپ کا سرکہ لیں اور کوٹن برڈز کی مدد سے یعنی کوٹن کے جو گولز بنے ہوتی ہیں نا روئی کا تھوڑی سی کوٹن لیں اسے گول گول رول بنا کے آپ نے یہ سرکہ لینا ہے لے کے آپ نے اس کو اچھی طرح چہرے پہ لگا لینا ہے سب سے پہلے آپ کسی اچھے بیوٹی سوپ سے اپنے چہرے کو دھو لیں اچھی طرح یا جو بھی آپ جوز کرنا چاہیں مثلا فیس واش وغیرہ اگر آپ جوز کرتی ہیں تو فیس واش سے اپنے چہرے کو اچھی طرح دھولیں دھونے کے بعد آپ نے 3 ٹیبل سپون سیپ کے سرکے کے لینے ہیں سیپ کا سرکہ کے 3 ٹیبل سپون لینے کے بعد آپ نے کوٹن کے گولز کی وجہ سے آپ نے اس کو اپنی سکن پہ لگانا ہے گولز لیے اس کو اس طرح کر کے اپنی سکن پہ اچھی طرح لگائیں اور اس کو خود سوکنے دیں خود برائے ہونے دیں کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایسا ایسا خود برائے ہوں گی خود ہی سوکیں گی اس کا ایفیکٹ آپ کے چہرے پر زیادہ ہوتی ہے تو اچھا جی یہ سیپ کا سرکہ آپ نے کوٹن پہ لگا کے اچھی طرح اپنے چہرے پہ لگانا ہے آپ کی آئل چہرے پہ پر جو آئل آجاتا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے جب یہ خود ہی درائے ہو جائے تو پھر آپ نے اچھی طرح اس کو خشا کرنے کے بعد مودھ ہو لینا ہے پہلے لگانے سے پہلے بھی اچھی طرح مودھ ہونے اور جب یہ مو چہرے پہ سوک جائے تو پھر آپ نے بعد میں بھی اس کو اچھی طرح مودھ ہو لینا ہے جب وہ چہرے پہ یہ سیپ کا سرکہ جو ہم نے لگایا اچھی طرح سوک جائے گا پھر آپ نے اچھی طرح مودھ دھو لینا ہے اس سے آکے چہرے کی چکنائی ختم ہوگی اور یہ ہفتے میں ایک بار کرنے اب میں آپ کو فریش جو ہے ایپل اس کا بتاتی ہوں ایک تو اگر آپ کے پاس سیپ کا سرکہ ہے تو آپ اس پر اپلائے کریں اور اگر سیپ کا سرکہ نہیں ہے تو آپ نے ایک تازہ ایپل لینا ہے ایک تازہ سیپ لے لیں اس کو قدو کش کریں قدو کش کرنے کے بعد کانٹے یا فوق کی مدد سے آپ نے اس کو اچھی طرح میش کر لینا ہے اور وہ جو میش کیا ہوا گودہ جو ہوگا آپ نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے اور خاص کر نوز والی ایریے میں اور چکس والی ایریے میں اور چین والی ایریے میں اچھی طرح لگا کے اس کو تین چار منٹ کے لیے مساج کرنے ہیں مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا چہرے پہ جب وہ ڈرائے ہو جائے گا پھر آپ آپ نے تھوڑا سا کوٹن پہ نیم گرم دودھ جو ہے نا اس کوٹن کو نیم گرم دودھ میں ڈباؤ کے اچھی طرح اپنے چہرے کو اچھی طرح ساف کرنا ہے تو اس سے آپ کی چہرے کی چکنائی ختم ہوگی آپ کا آئل کنٹرول ہوگا یہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے انشاءاللہ اس ریمیڈی کے اپلائی کرنے سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا آپ کی سکین پہ جو آئل آتا ہے وہ کنٹرول ہوگا اور آہستہ آہستہ پھر ختم ہو جائے گا یعنی وہ اپنے لیول پہ آجے گا نہ ڈرائے ہوگی سکین اور نہ ہی ضرور سے زیادہ چکنائی ہوگی تو امید کرتی ہوں آج کا یہ بیوٹی ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پلیس اس ہیٹ کو اس ریمیڈی کو آپ ضرور اپلائی کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید کرتی ہوں آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے لا آفیس ان ٹھیکس پور وچنگ